ایک روز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف سفر کرتے ہیں وہاں ایک گروہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے رنگ متغیر ہو چکے ہیں ان کے رنگ زرد ہو چکے ہیں اور وہ نہایت نحیف ہو چکے ہیں ان پر بھی فقر و فاقہ کے آثار نمبودار ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشنگی پیدا ہوتی ہے کہ یہ حال کیسے واقع ہوا ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ یہ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ حالت کیسے پیدا ہوئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پرگزیدہ نبی اور رسول اللہ رب العزت کی دوزخ کے در سے یہ حال واقع ہوا ہے اس کے جہنم کے خوف نے یہ حال کر دیا ہے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ رب العزت اسے تمہیں حفاظت عطا فرمائے گا سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں پھر ایک اور گروہ سے ملاقات ہوتی ہے وہ گروہ ایسا ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ نحیف ہو چکے ہیں کمزور حال ہیں ان کے رنگ متغیر ہو چکے ہیں مزید زرد ہو چکے ہیں سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حال میں دیکھ رہا ہوں یہ حالت کیسے پیدا ہوئی تو وہ کہتے ہیں جنت کی عارضوں نے یہ حال کر دیا ہے تو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو سن لو کہ اللہ رب العزت کی اگر جنت طلب کرتے ہو بے شک اللہ رب العزت یہ جنت تمہیں عطا فرمائے گا مگر سیدہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سفر جاری رکھتے ہیں پھر ایک اور گروہ سے ملاقات ہوتی ہیں اور ایک عجب منظر ہے ان لوگوں کے بدن اور جسم ان دونوں کی روح سے زیادہ نحیف ہو چکے ہیں مزید فقر اور فاقہ کے آثار نبودار ہیں ان کے رنگ متغیر ہیں تبدیل ہو چکے ہیں ان سے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے لوگو بتاؤ یہ حال کیسے ہوا جو حالت میں آپ کی دیکھ رہا ہوں یہ حالت کیسے پیدا ہوئی ان لوگوں کا جواب سنیے وہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں فقالوا الحب للہ والشوق علیہ عزیزان محترم ہم نے یہی حالت پیدا کرنی ہے یہی کیفیت پیدا کرنی ہے یہی وارفتگی کا حال پیدا کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت نے یہ حال کیا ہے اس کے شوق دیدار نے یہ حال کیا ہے اس کے دیدار کی تمنا نے یہ حال کیا ہے اس کے دیدار کی عرضو نے یہ حال کیا ہے عزیزان محترم جو اس راہ محبت شوق اور عشق کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں اس راہ کے مسافر بنتے ہیں تو انہیں ان مسائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ احوال بھی چاہتے ہیں یہ کیفیات بھی چاہتے ہیں یہ مقامات بھی چاہتے ہیں مگر ان احوال اور کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں درکار ہیں وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں